اب آئیں اطاقیل مہنین کے کلام میں پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کی صفات کچھ اور طرح کی صفات ہیں نہ عام انسانوں کی صفات کی طرح فرق ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ علی شجاع ہیں عصد اللہ غالب غالب علاق اللہ غالب شجاعات منت ہے علی در خیبر کا باقیہ مرحب و انتر کے ساتھ اسی طرح دوسرے تیسرے جنگر فجر میں اول میں بھلا بھلا شجاعات عامی روح نہیں جنگر جمل نحربان مثلا وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمام عرب متحید ہو کر مجھ سے لڑنے آجنے تو میں نہ بھاو ہوں گا نہ بھاو ہوں گا شجاعات اس قدر ہیں تو کیا اسی کا نام شجاعات نہیں ہے یہی شجاعات ہے حضرت آبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی خدا مندعان کی راہ میں خود اتشکر ہے راہ خدا میں علی خود اتشکر ہے یہ علی کی شجاعات ہے ایسا شجاعات مند علی کی اس علی کی راتوں کو دیکھیں شب زندداری کو دیکھیں زنددار آقا میرون محمینی کے نزدیک ترین ساتھیوں میں سے ہیں معاویہ کے پاس پہنچا معاویہ نے ایسے ہی آقا میرون محمینی کی حالت درجہ کیا کیونکہ یہ دوست ہیں ذرا کہ علی کی کیا حالت ہے علی کے بارے میں کیا تمہارا نظریہ ہے یہ ذراع کا بیان ہے فَأَشْحَادُوا لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْدِ مَوَاقِفِهِ علی کی شجاعات کو تہنوں میں رکھیں دیلیلی کو بھی رکھیں اب راتوں کو علی کی حالت ذراع کا بیان ہے نا جبلاغے کی شرح میں یہ حدیث موجود ہیں حدیثِ اللہ کہ میں نے دیکھا میں گواں ہوں پاند محاقے میں نے علی کو دیکھا ہے وَأَذْحَرْحَلْلَيُّ سُدُوْلَهُ رات نے اپنی چادر تان لی تھی تاریخی چھان چکی تھی وہ ہوا قائم ان کی محرابی رات کی تاریخی میں علی اپنے محراب عبادت میں کھڑے تھے عبادت کے لیے وَأَذْحَلْهُ خوش جو آج مند علی کیا ہوا کہ محراب عبادت میں مار گزیدہ شخص کی طرح تڑپتے ہیں بے قرار ہیں تاریخ وحاد میں لے کے وَأَذْحَلْهُ 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 اَذْحَلْهُ وَأَذْحَلْهُ وَأَذْحَلْهُ اَذْحَلْهُ وَأَذْحَلْهُ کیسے امکن ہیں حیار ہو نہیں سکتا کہ تُوف علی کا علی کی دل دادا غوری خیریہ حاجد علیؑ نحراب عبادت میں رو رہنے ہیں بسر مردہ ماں کی طرح مار گزیدہ شخص کی طرح اور روتے ہوئے علی کے یہ الفاظ ہیں کہ جار جنیا کسی اور مجھے تیری ضرورت نہیں ہے قَرْتَ النَّقْتُ تَلَانًا دَعْتَ قَدْفِحَ مِنَتْ مِن تین طرح مِنگی ہے اب رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی کبھی بی بی کو تین طرح ہو جائے تو رجوع نہیں ہے اسی طرح دنیا کو تین طرح مِنگی ہے رجوع کی گنجائش نہیں ہے فائشوں کے اسیروں تیری زندگی تھوڑی ہے دنیا کتنی خوڑی ہے آپ کا بچپنا بزر جاتا ہے جوانی آ جاتی ہے ابھی تک آپ منصوبے بنا رہے ہیں کہ میرے کیا کرنا ہے کیا دینے کیا بنانے بڑا پڑ آ جاتا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کی جوانی چلی ابھی تک آپ کے بنامیں پورے نہیں ہوئے جوانی چلی جوانی چلی جوانی چلی بڑا پڑ آ جاتا ہے پھر آپ کچھ انساز کرتے ہیں ابھی میرے اور موت کے درمیان چند اپنوں پر بس رہا ہے فرمایا کہ تیری زندگی بہت کھوڑی ہے وہ خطروں کی اثیر اہامیت بہت کم ہے حیثیت کم ہے یہ دنیا جنہوں نے جوانی کیوں میں گزار نہیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی اصل کی اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دنیا بمنہ یہ دنیا نہ آخرت کے لئے دنیا کے لئے دنیا کی اہمیت نہیں ہے جس ارر آپ سے احمدیں اٹھاتے ہو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے یہ اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے اس قرر رکھو کہ دنیا بھائیدہ نہیں دیکھیں وہ عمل کے حقیر تیری عزیزیں فست ہیں آہ من قلد جزازہ یہ بہادر سورما شجاہت من علی نہراب عبادت میں تڑھو رہے ہیں اور فریان کریں آہ زادرہ کم ہے آلی کا مشکل ہم بھی تو سوچیں علی کے پاس زادرہ کم ہے جو خود مالی کے نظام میں ہستی ہے خدا بند متعال نے انہیں ولایت دی ہے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ سرداران جنت کے بھی بہت ہیں لیکن علی فرماتے زادرہ کم ہیں میرے پاس ہمارے پاس کتنے زادرہ میں سوچیں وقول طریق راستہ دولانی ہے کر ارز کیا کہ حدیث میں آیا کہ قیامت پچاس مراہب پر ہیں ہر مرحلے میں ہزار سال انسان کو رکنا پڑنا راستہ دولانی ہے وہ بہت اس سفر سفر دور و تراز وحضی میں مورد منجرے سافت ہیں قیامت کی یہ بہادر علی کسی سے ندرنے والا علی علی کی راتی اس طرح قدرتی ہیں اس روایت کا تجمع کی ضرار کی روایت کی تجمع یہ ہے کہ جب معاویہ نے ضرار کی باتیں سنی آپ نے عشقبال ہو گئی معاویہ بھی ہو دیا اس کی دھانی بھی گئی اگامیل المہینی کی اس حالت کو سن کر نعروم اگر دیکھتا تو کیا سن کر معاویہ تک ہو دیا اور کہا کہ خدا اول حسن پہ رحم درے ایسے ہی ہے پھر ضرار سے مخاطب ہو کر کہا یہ ضرار یہ محبان علی کے لئے نیاز رکھنے کا جملہ ہے آج آج شرد ضرور جاگا یہ محبانی ہیں معاویہ نے پوچھا ضرار نے جواب دیا معاویہ نے پوچھا اے ضرار علی کی وہ فارغت میں علی کی جدائی میں غم اندوں کی کیا حدد ہے تمہاری انہیں کس قدر تمہیں غم ہے ہم سب جواب دیں کس قدر علی کی جدائی کا غم ہے معاویہ نے پوچھا کہ تمہیں علی کی جدائی کا کس قدر تمہیں ضرار نے کہا بس یہ سمجھ لوگی میرا ہم اتنا ہی ہے جتنا اس ماں کا ہوتا ہے جس کی گوز میں اس کے بچے برزہ دیا ہے ہم نے شاید ابھی تک علی کی فراقت کا جدائی کا احساس نہیں کیا یہ علی والد ہے معاویہ سے کہا کہ میرا غم اس قدر ہے جس طرح جس قدر اس ماں کا غم ہوتا ہے جس کی گوز میں اس کے بچے کو ضرع کیا تھا ہے اب یہاں یہ جسا ختم تھا یہاں سوچیں کہ علی کی شجاعت کہاں تھی کل عرب کو پیچھ نہ دکھانے والا علی ہر صور ماں کے مقابلے میں جانے والا علی کسی سے نظرنے والا علی مار دسیدہ شخص کی طرح رو رہے ہیں دڑپ رہے ہیں کیا شجاعت مند ایسے ہوتے ہیں دنیا کے ادراعات مند ایسے ہوتے ہیں یہ ایک مثال ہے